ہیلو ایبریون اسلام علیکم ویلکم ٹو ایجی کوکنگ آج ہم بنانے والے ہیں ہیلدی ٹیسٹی چنہ دال سبجی جس کو آپ بڑی آسانی سے تیار کر سکتے ہو یہ سبجی بہت ہی زبردست اور بہت ہی ریلیسیس بنتی ہے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی زبردستی بنتی ہے بہت ہی چٹپٹی سی بنتی ہے اور یہ بہت ہی ہیلدی بھی ہے تو اس کو بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے کا بنانا سرو کرتے ہیں تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے چنہ دال میں نے یہاں پر یہ ڈیڑھ کپ چنہ دال لی ہے جس کو میں نے خوب اچھے سے دھو کے رات بھر پانی میں بھی گویا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری دال اچھے سے پھول کے تیار ہو چکی ہے اور یہ میں نے کپ سناب کے ڈیڑھ کپ لی ہے تو یہاں پر اب ہم اس کو مکسی جار کے اندر ڈال لیں گے اور اس کے اندر جو پانی ہے اس کو ہم ایک سائڈ نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پانی سے باہر نکال لیں گے اور اس کو مکسی جار کے اندر ڈال لیں گے اور یہاں پر یہ میں نے ساری کی ساری دال مکسی جار کے اندر ڈال لی ہے اسی کے ساتھ میں نے ایک چمچ ادرک لہزن کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور یہ میں نے حریمیچے لی ہے تو یہاں پر یہ میں نے چار پانچ حریمیچے لی ہے تیخہ اپنے حساب سے رکھیں جیسا آپ کو چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ ڈال دیں گے نمک اپنے ٹیز کی حساب سے میں نے ایک ٹی سپون ڈال دیا ہے اور دو ٹی بلے سپون یہاں پر پانی ڈال دیں گے اگر آپ کو لگی یہاں پر ایک ٹی بلے سپون پانی اور ڈال سکتے ہو اب ہم مکسی جار کا ڈھک کر لگائیں گے اور اس کو پیس کے لائیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے دال کو پیس کے تیار کر لیا ہے آپ اس کو دھیان سے دیکھیں میں نے اس کو بہت زیادہ باریک نہیں رکھا ہوا ہے ہلکا سا دردرہ رکھا ہوا ہے تو ہم اس کو مکسی جار سے باہر نکال لیں گے دال ہماری پیس کے ایک دم تیار ہے بس اسی طرح کی آپ کو دال یہ پیس کے تیار کر لینی ہے تو ساری کے سارے دال ہم مکسی جار سے نکال لیں گے اور ادھر یہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر میں نے پانی رکھا ہوا ہے قریباً چار پانچ کپ میں نے اس کے اندر یہ پانی رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے اس کے اوپر میں نے یہاں پر ایک چھنی رکھ لی ہے اور چھنی کے اوپر میں نے ایک یہ سوٹی گیلا کر کے کپڑا ڈال لیا ہے تو بس اب ہم اس کو اسی طرح سے رکھیں گے چھنی کو اور اس کے اوپر یہ یہ دیکھیں چھنہ دال جو ہم نے پیسی ہے اس کی اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سی فولکی بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور فلیم کو یہاں پر میڈیم ہائی رکھیں گے تاکہ اس کے اندر جلدی جلدی سے بھاب بنتی رہے اور ہماری جو یہ فولکی ہے وہ چھے سے تیار ہو جائے تو بس اسی طرح سے ہم ساری کی ساری فولکی بنا لیں گے تیار کر لیں گے فینڈز یہ ریسیپی بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی ڈیلیسس یہ سبجی بن کے تیار ہوتی ہے آپ اس کو جرور سے بنائیے گا آئی ہوپ آپ کو ریسیپی بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے تو یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم ساری کی ساری بنا کر تیار کر لیں گے فلیم کو میڈیم ہائی رکھیں گے تاکہ اس کے اندر اچھے سے بھاب بنتی رہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے ڈال دی ہے تو ہم نے جو پہلے ڈالی ہے وہ تھوڑی سی بھاب لگ گئی ہے ان کو وہ تھوڑی سی ٹائٹ ہو گئی ہے اس کے اوپر ہم یہ دوسری والی بھی اسی طرح سے ڈال دیں گے یہ دیکھیں ایک ایک کر کے اسی طرح سے ڈال دیں گے تو یہاں پر ہم اس طرح سے ساری کی ساری تیار کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے ساری کی ساری فول کی ڈال دی ہے اب ہم اس کو ڈھک دیں گے اور یہاں پر فلم کو میڈیم ہائی ہی رکھیں گے میڈیم ہائی فلم پر ہم اس کو بیس منٹ کے لیے پکنے دیں گے اور ادھر یہ ہم اس کا مسالہ تیار کر لیں گے یہاں پر یہ میں نے مکسی جار لے لیا ہے جس میں میں نے دال کو پیسا تھا اس میں ڈال دیں گے ہم دو میڈیم پیاج جن کو میں نے چھیل لیا ہے کٹ کر لیا ہے اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر ایک ٹاماٹر لیا ہے بڑے سے سائج کا ٹاماٹر تھا اس کو بھی میں نے کٹ کر لیا ہے مکسی جار کے اندر ڈال لیا ہے اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہری میچے تو یہاں پر یہ میں نے تین ہری میچے لی ہے ان کو ہم کٹ کر لیں گے اور مکسی جار کے اندر ڈال لیں گے اور اب ہم اس کا ڈک کر لگائیں گے اور اس کو پیس کے لائیں گے یہاں پر ہم اس کے اندر پانی وغیرہ کچھ نہیں ڈالیں گے اسی طرح سے ہم اس کو پیس لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا پیارش ٹرماتر کا پیسٹ تیار ہو چکا ہے اس کو ہم مکسی جار سے باہر نکال لیں گے اور مکسی جار کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے سارا کا سارا پیسٹ نکال لیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری پھولکی بھی تیار ہو چکی ہے بہت ہی زبردستی ہو گئی ہے 20-25 منٹ ہو گئی ہے ان کو میڈیوم ہائی فلیم پر پکتے ہوئے تو یہ بلکل تیار ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے گیس فلیم بند کر دیں گے ان کو ایک سائیڈ رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے جیسے یہ تھنڈا ہو جائے گی ہے بلکل الگ الگ ہو جائے گی اور ادھر یہ میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے اس کے اندر میں نے کوکنگ اویل ڈال دیا ہے اپنی پسند سے کم یا زیادہ جیسے ہی ہمارا اویل گرم ہو گیا ہے میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون جیرہ ڈال دیا ہے تھوڑا سا کڑی پتہ ڈال دیا ہے ہارپ ٹی سپون ہینگ ڈال دیا ہے اور جیسے ہی ہمارا جیرہ چٹک گیا ہے میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون ادھرک لہزن کا پیسٹ ڈال دیا ہے ان سب کو مکس کر لیں گے کچھ سیکنڈ کے لئے فرائے کر لیں گے اسی طرح سے اس کو مکس کرتے رہیں گے اور فریم کو یہاں پر میڈیم ہائی رکھیں گے اور جیسے ہمارے سارے کے سارے مسالے چٹک جائیں گے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہاپ ٹی سپون حلدی پاورڈر ایک ٹی سپون جیرہ پاورڈر دو ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور دو ٹی سپون ڈال دیں گے لال میچ کا پاورڈر لال میچ کا پاورڈر اپنے ٹی سپون کے حساب سے رکھیں جیسا آپ کو چاہیے ان سب کو مکس کر لیں گے کچھ سیکنڈ کے لئے بھون لیں گے اور پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ تیار کیا ہوا پیائش ٹی ماتر کا پیسٹ اس کو مکس کر لیں گے خوب اچھے سے اور فریم کو یہاں پر میڈیم ہائی رکھیں گے اور یہاں پر ہم تھوڑا سا ڈال دیں گے کسمیری لال میچ کا پاورڈر اس سے بہت زبردست سا کلر آئے گا تو یہاں پر یہ میں نے ہارپ ٹی سپون کسمیری لال میچ کا پاورڈر لیا ہے یہ ڈال دیں گے اس سے بہت زبردست سا کلر آئے گا ہماری سبجی کا تو یہاں پر یہ میں نے ڈال دیا ہے اس کو بھی مکس کر دیا ہے یہی پر ہم نمک بھی ڈال دیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جیسا بھی آپ کو چاہیے تو یہ دیکھیں یہ میں نے نمک بھی ڈال دیا ہے اس کو بھی مکس کر لیں گے اور مسالے کو خوب اچھے سے بھن جانے دیں گے تو یہاں پر ہم کڑھائے کو کور کر دیں گے اس کو خوب اچھے سے بھن جانے دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا مسالہ خوب اچھے سے بھن کے تیار ہو چکا ہے بہت ہی زبردستہ کلر آ گیا ہے مسالے کا اور آئل بھی سارا چھوڑ دیا ہے مسالے نے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ تیار کی ہوئی فل کی یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے نکال لی ہے چھننی سے باہر اور یہ بلکل الگ الگ ہو گئی ہے تھنڈا ہونے کے بعد یہ اس طرح سے الگ الگ ہو جاتی ہے تو یہاں پر یہ میں نے مسالے کے اندر ڈال لی ہے اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم خوب اچھے سے مسالے میں مکس کر لیں گے بہت ہی زبردستی یہ سبجی بنتی ہے فینڈز اگر آپ کو ریسی پی تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے تو پلیج ویڈیو کے نیچے دی ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اسی طرح کی آسان ریسی پی دیکھنے کے لیے گھنٹی پر جرور سے کلک کیجئے گا اسی سے میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے گی اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے گرم مسالہ پاورڈر 1 ٹی سپون اسی کے ساتھ ڈال دیں گے پانی تو پانی اپنی پسند سے ڈال لینا آپ یہاں پر کم یا زیادہ تو ان کو مکس کر لیں گے خوب اچھے سے اس کو مکس کیجئے گا اور بس اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے پانچ منٹ ہم اس کو پکائیں گے میڈیوم فلیم پر تو خوب اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے کڑھائی کو کور کر دیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے لیے پکنے کے لیے فلیم کو میڈیوم رکھیں گے اور میڈیوم فلیم پر ہم اس کو پک جانے دیں گے پانچ منٹ اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہماری سبجی کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئی ہے میڈیوم فلیم پر بہت ہی زبردست سی اور بہت ہی بڑھی ہی سبجی تیار ہو گئی ہے تو یہ بلکل تیار ہے اب ہم گیس فلیم بند کر دیں گے اور اس کو ڈیس آفٹ کر لیں گے بہت ہی چٹ پٹی سی یہ ہماری سبجی تیار ہو گئی ہے تو یہ لیجئے فینس میں نے اس کو ڈیس آفٹ کر لیا ہے بہت ہی زبردست سی اور بہت ہی ڈیلیسس یہ ہماری سبجی تیار ہو گئی ہے جس کو آپ بڑی آسانی سے تیار کر سکتے ہو تو آپ اس کو جرور سے بنائیں جرور سے انجوئے کریں اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسیپی تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے تو پلیج ویڈیو کے نیچے دی ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اسی طرح کے آسان ریسیپی دیکھنے کے لیے گھنٹی پر جرور سے کلک کریں تو افیر ملیں گے ایک اونے ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے تینکس پور واجنگ اللہ حافظ